اسلام علیکم آن جی سیچڑے نائٹ آگئی ساڑی دے عید آگئی ہے جناب ساڑی دے اہی عید ہے اہی شبرات ہے اہی مذاکرات ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوستوں کو ملنا بھی تو خوشی کی بات ہوتی ہے نا تو ہماری جاگنے والی رات یہ ہوتی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم گبشہ بھی لگائیں گے سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ زرداری نے تہلکہ مچا دی ہے وہ پہلے کہندہ سے نے ایک واری فیر شیر ہون کے اندھے نے ایک واری فیر زرداری یہ نعرے لگے ہیں ان کی بیٹیوں نے بیٹ دماد نے سب نے نعرے لگائیں اور ماشاءاللہ بڑی زبردست روزے روشن کی طرح کامیابی کہ اب یہ بھی یوتھیے نہیں کہہ سکتے جو رو رہے ہیں یوتھیے کہ ہائے ساڑے سیٹا آ جان دیاں پنجاہ سیٹا آ جان دیاں بھی انہوں دیاں ویسے بھائی بندیاں نے پنجاہ بھی مل جان دیاں نا تو انہوں نے جیتنا تو نہیں تھا نا ایک سو اکاسی ووٹ ملے ہیں اس کو اور حد یہ ہے کہ بلوچستان سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا اور یار اپنا ووٹ بھی اس کو نہیں ملا وہ بھی اسمبلی کا نہیں قومی کا ہی سمجھا گیا ہے نا تو یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں جناب علی تو چار سو گیارہ ووٹ نکلے ہیں عاصف علی زرداری صاحب کے اور ایک سو اکاسی ووٹ نکلا ہے جناب علی یہ کیا نام ہے اس کا نام ہی ان بول گیاں دیکھو یہ محمود اچک زئی کا جنہوں امران کا دوسری اوہ یہ ایسے دوپٹہ کر کے ان امران ایسے کہتا تھا اے بڑا فراڈی ہے تو یہ ہے تو وہ دیکھیں یہ حالات ہیں ان کے ان کو تو ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم نے کال کسی کو ماں بہن کی گالی دی تھی یا کیا کیا تھا ان کو کوئی احساس نہیں ہے نہ ہوگا نہ ہونا ہے یہ یوٹرنوں کے ماہر ہیں بہر آج بری طریقے سے ہارے ہیں اور آج ایک اور چیز میں نوٹ کر رہا ہوں آپ یقین کریں جتنے پازیٹیو لوگ ہیں نا وہ سب دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب یہ پانچ سال تک اسمبلی پوری ٹائم پوری کریں اور زرداری صاحب بھی پانچ سال پورے کریں اور یہ جناب شباز شریف صاحب بھی پانچ سال پورے کریں اور کریں گے وہ کہہ رہا ہے یہ دونوں مفامت کے بادشاہ ہیں اور دونوں مل کے یہ کام کریں گے اور بہن بھائیوں کی طرح کام کریں گے ایک بندہ سنا رہے ہیں اسی کسی نو کے دیکھو جار اسی نا ساڈی کے اندر جی شادی نو اساڈی میاں بی بی دی شادی نو تیس سال ہو گئے نے تھے ساڈی قدی لڑائی نہیں ہوئی اسی بہن بھائیوں کی طرح رہنے تو اب یہ لوگ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہن بھائیوں کی طرح رہیں گے اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور لوگ دعائیں ویسے کہا رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے دعائیں کہا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ یہ جوڑا جو ہے نا وہ کامیاب ہو پی ٹی آئی یہ لیکن دے نہیں یہ نہیں زبردستی شادی کرائی کیے بس انہوں نے تو انہوں نے تو کرنا ہے آج ان کے تو یقین کریں ان کے تو صفحے ماتم بیچ گیا ہے کہ وہ تو بالکل ہی دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں بندہ تھوڑا امپروف کرتے ہیں نہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں اور اب یہ نو مئی کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ کہ جناب نو مئی کمر کس لے نو مئی والے نوہن نسی نہیں چھڑنا بلکل یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں اور یہ آرمی نے بھی کہہ دی ہے کہ جناب ان کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھیں پراسز مکمل ہوگے کہ آج آخری امرانڈو بھی صدر پاکستان جو ہے وہ فارغ ہو گیا ٹھیک ہے لکھ لکھ مبارکہ میں دیں گا مبارکہ اس وقت جناب آج نون لیگ پھر جیتی ہے پیپرز پارٹی جیتی ہے اور یہ یہ دو بڑی پارٹیاں اس وقت اگر ملک کو سہارا نہیں نہ دیں گے تو وہ جو لوٹنے کے لیے آیا تھا نا جو کہتا تھا انہیں واریاں لائی ہوئی انہیں اور پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا اور یہ وہ وہ آج بھی میرے دوست مسترح صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں وہ اس کا جو کنیڈا سے وہ آئے تھے کہتا ہے ادھا پیو بھی رہے اقتدارج رہے ہیں امریکہ دیجے جونئر بوش تھے سینئر بوش باپ بیٹا رہے ہیں تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن عمران نے یہ نعرے لگائے ہوئے تھے کہ انہیں نے جی واریاں لائی ہوئی انہیں ٹھیک ہے وہ اصل میں ان کو جو وہاں کی امریکی فرمے عمران نے ہائر کی ہیں نا امریکی فرمے وہ اس کو سلوگن بنا کے دیتی ہیں کہ تسی اے مدینہ دی ریاست دن آرہ لانے اور یہ کرنے اور وہ کرنے تو یہ یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں پانچ سال کے لیے آپ یقین کریں پاکستان کوئی صدر جائے گا اگر اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نون لیگ اور پیپرز پارٹی مل کے کام کریں کوئی لڑائی جھگڑے والی باتیں نہ کریں اور بالکل نون لیگ کو حکومت اکیلی کرنے دیں وہ زرداری صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ اکیلی حکومت کریں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے ٹھیک ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اپوزیشن میں ہو نا تو ان کو ملا کے ان کو اپوزیشن کو رول بھی نہ دیں یہ پی ٹی آئی والوں کو پیپرز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہی ہے نا تو وہ اپوزیشن میں اگر وزارتیں نہیں لیتی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ اگر وہ ایم کیوں والے مل جاتے ہیں اگر وہ بھی حکومت میں نہ آئے تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی کا نہیں بنے گا اس کو ان کو کہیں کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے انہوں نے ثابت کی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دشمن ہیں دشمنی کر رہے ہیں اور دشمنی کرتے رہیں گے اب صبح اتجاج ہے جی ان کا کس بات کا اتجاج ہے کر لیں اتجاج آگے رمضان شروع ہو رہا ہے پیر سے اللہ کے فضل سے منگل سے تو اتجاج بگر ان کے ٹھوس ہو جائیں گے اور یہ اسی تنخواہ پر گزارہ کریں گے ہاں آپ تو بلکہ ہم کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسطیفہ دیں جو عمران نے اسطیفہ والی روایہ ڈالی تھی نا یہ اسطیفہ دیں ان کے بغیر یہ اسمبلی بڑی اچھی چلتی ہے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یہ اسطیفہ دیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ بخشو بھی بلی چوہ لندورہ ہی بھلا بھلا ان کے بغیر یہ اسمبلی بہترین چلے گی ٹھیک ہے تو آج جناب علی وہ جو جیسے شروع میں میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بڑی مزے مزے کی باتیں کریں گے اور ان کی جو اتجاجی سیاست ہے وہ ختم کریں ختم کریں گے اس کا ایکشن لینا چاہیے بالکل یہ تیہ کر لیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کہ انہ دنال کوئی ریت نہیں کرنی بالکل کیونکہ جب آپ ریت کرتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ یا رہتے بڑے کمزور نے ایتیسی ایک بڑا کماری ہے تھے اے جناب ساڑے کول آگئے نے ڈرامے کر رہے ہیں بھئی سنی طریق میں تم شامل ہوئے ہو وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اس کا اپنا ایک ایم ایم پی ای نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں بیس سیٹیں دیں کیوں دیں بھئی آپ لڑ لیں ہیں کس لیے آپ کو سیٹیں بنتی نہیں ہیں آپ کی قانون کے مطابق تو نہیں بنتی تو کیسے دیں پھر تو دوسرا یہ ہے کہ جناب یہ پھل وغیرہ میں نے ابھی لیا ہے رستے میں جو سو روپے والا کیلہ تھا انہوں نے دو سو کا کر دیا ہے ساری چیزیں خود بخود ہی مہنگی کر دی ہیں انہوں نے تو یہ مہنگائی کنٹرول کی جائے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنے مریم نواس اہبا بلکہ پورے پاکستان میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں وہ بنے اور وہ بنیں گی تو ان کا چیک ہوگا کہ جناب مرگی کا گوشت کتنے کہے اور فلانا کتنے کہے اور سبزیاں اور ڈالیں اور یہ سارا چیز چیک کریں کوئی اخلاقی ادھر وہ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا کہ جناب کسی کو کہیں کہ یار اخلاقی فرض ہے روزیہ کہنے سستہ کرو یوکے میں ایسے ہوتا ہے تو امریکہ میں ایسے ہوتا ہے یہ نہیں مانیں گے یہ لاتو کے بہتے باتو خود ہی ہر چیز مہنگی سو روپے علاقی اللہ دو سو روپے کر دی ہے کیوں بھئی پرسو سو روپے تھا آج دو سو روپے کر دی ہے یہ غلط ہے نا تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب یہ ان کو کنٹرول کریں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں اور ان کو چیک اپ کریں ٹھیک ہے جی تو باقی آپ نے میرے ساتھ آج رابطے میں رہنا ہے اس ویڈیو کے بعد جو گلی ویڈیو بنائیں گے وہ گھومتی چاہے والی ہوگی اللہ کے فضل سے اور جو ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو پہ رابطہ قیم کریں شیر و شائری کرنی ہے تو سن لیں کہ میس کو میس کال کرنا اچھا نہیں لگتا گھر میں ہو مرگی باہر دال کھانا اچھا نہیں لگتا اور اپنی بیوی اپنے بچے گھر میں ہے موجود یوں سامنے والے گھر میں جانا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ ربائی ہے اس طرح کیا آپ بھی سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی پاکستان کی اوپر بھلائی کریں آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو سلسلہ مکمل ہوا ہے آج آج مکمل ہو گیا ہے سلسلہ الحمدللہ آخری جو امرانڈی امرانڈو تھا نا وہ صدر پاکستان وہ سے بھی فارغ ہو گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں